اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں خالد اقرار اور آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقرار ورلوگ سوچا کہ ہم آج جائیں گے جنوبی وزیرستان کی طرف بکوز وہاں پہ کل رات تو دو دنوں سے کافی اچھی اور ہو دو دو تین تین فوٹ کی برباری ہوئے تو آپ لوگوں کے ساتھ انجوئے کرتے ہیں وزیرستان کی برباری کا ورلوگ ہم پہ کریں گے نائٹ سٹے اور اس لئے ہم یہاں سے ٹانگ سے لیٹ نکل رہے ہیں یہاں پہ سٹے کر لیا ہے یہاں پہ سنو پر یعنی برف کے اوپر نام لکھنے کے لئے یہاں پہ لے رہا ہوں ایک پینٹس پہ سو ویورز ابھی ہم پہنچا ہے جنڈولا یہاں کی آبادی ماشاءاللہ ہاں کافی اچھی خاصی زیادہ ہے ہاں پہ کچھ سامان لینا تھا جو ہماری ضربیاں تھے یعنی کی ون نائٹ سٹے ہم کرنے والے ہاں پہ کچھ شغال کہ بھلکنیم پہ وغیرہ اوپ ہٹکیں بیشتے نہیں ہم پون چھا ہے وزیرستان کیکتر خاص علاقہ میں جس کا نام کھٹکا ہے اور کار رکھیے وہاں پہ پارک اور نماز پڑھ دی دو رکھا تو مسافرانہ مسافرانہ اور یہ دونوں بھی یہاں پہ چاہی چاہ فان بھو مزدور ہو گا ناو ہمارا امیدواری پی کے ایک سو نو آسفان مسعود دا جو جھے بیٹی آئی چھے ان کے والد صاحب دوست محمد مسعود جو کہ سنیٹر بھی اور ماشاء اللہ مرحان کے کافی ہی قریبی دوست دے اچھا بھی برتکار یہاں پہ پارکی بھی اور باقی بھی پونچ آئے کزن اوہیرہ جو کہ وائٹ ویٹس کارم ہے چائے ہمیش بات چلی ہو یہاں پہ دو کلو لے رہا ہوں مانٹ ہے بکوز گاؤں پہنچ کے کچھ بریک فاسٹ کی جگہ پہ بندویس کو کھا سکتے ہیں تو یہ جو سامنے والا روڑ جہا رہا ہے اس طرف یہ ہو جاتا ہے مکین کی طرف اور یہ ہمارے گاؤں کڑمہ کی طرف چاہے ہیارس تو یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے روڑے ہو رہا ہے بھائی دوستوں سے مل رہا تھا اچھا یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ سکو تو یہاں پہ بھی سنو فال ہویا ہے لیکن وہ کل والا ہو رہا تھا یعنی کہ ابھی دوپ کو کافی زیادہ نکلی ہے تو اس کو سارا دوپ کی وجہ سے پھیکل گیا ہے جو آگے جا رہے آگے جو ہمیں پہاڑا ہمارے کاؤں کے جو بیسے کہ ہمارا اپنا گاؤں ہے اس کے جو نظر آ رہے ہیں تو امید کی جاتے کہ وہاں پہ رات کو بھی سنو فال ہو جائے گی یا پھر کل لیکن موقع پہ بھی کافی زیادہ برف تو تو میرا انداز ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے اچھا تو دوسری کار بھی پہنے گئے جو کاظن ہو رہا ہے فائنلی ہمارے گاؤں کے قریب آتے ہی آم پہ اس نو فال کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کافی مقدار میں یہ جو کل ہو رہی تھی یعنی کل صبح اور کل شام کو شام کو کل شام کو سنو فال ہوا تھا سارا وہی پڑا ہے ابھی ریسنٹ تازہ سنو فال ہوا ہے یہ آگے شکائی کانمہ کور ما شا اللہ اور اسے ہی آمارے گاؤں کا تقریباً فاسلا سپندرہ کلومیٹر کی فاسلے پہ ہوگا موسیقی 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 اور ابھی جا رہے ہیں ہمارے گاؤں کڑمہ کی طرف وہ تقریباً یہاں سے پندہ مین کا فاصلہ رہتا ہے سو کار پارکی وہاں پہ اور وہاں پہ بائی لوگ اور بچیزے بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کار ادھر وہ دوسری والی ہماری ہے موسیقی 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 اور ہم پہنچائے اور یہ میرا کزن محمد موسیقی یہ ہمارا گاؤں یہ اس کا بازار ہے وہاں سے لے کر وہاں تک اور یہاں پھی ایک سکول سرکاری دیکھتے اپنے گاؤں کو تقریباً میں دو سال ہوئے کہ نہیں آیا ہوں اور یہ کزن وغیرہ لوگ گرگلے یہاں پہ آتے ہیں یعنی کہ جب بھی ٹانک میں گرمی ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ سر دیا انجوائک کرنے کے لئے آ جاتے اور یہ ہے ہمارا سٹیڈیم گاؤں کا سٹیڈیم یہاں پہ کافی وہ وی آئی پی ٹورنمنٹ بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے پروگرام بھی آنچ کی جاتے ہیں یہ وزرستان کا مشہور سٹیڈیم ہے اور یہ ابھی ساری برف سے ڈکی ہوئی ہے اچھا وہ جو سامنے گھر دیکھ رہے ہیں وہ مٹھی والے مٹھی سے یعنی کہ جو گھر مٹھی سے بنے ہوئے وہ وہاں پہ ہمارے گھر ہے تو وہاں کا بھی آپ لوگوں کو میں ویزرٹ کر رہا ہوں گا کہ ہم کس طرح گھروں میں یہاں پہ رہتے ہیں اچھا ویورس تو اس کے طرف سے یہ کچھ گفٹ ہے گفٹ آئی گا نا ہے گفٹ اچھا یہ مل گیا گفٹ اور ابھی یہاں پہ سوچ لیا کہ یہاں پہ کچھ بنائیں گے ٹک ٹو کی ویڈیوز ہی شو تو وہاں پہ رکھتے ہیں اچھا بیورس تو یہاں پہ میرے سارے کزن اور بطی جو بھی رہا اور آج کزن انجینیر جو را را بات کرتے علاقے کے بارے میں ور سنوفال کے بارے میں چا محسوس کاتے دا سنسال لکھ اوورا انجوئیمنٹی سوکتے ہی تو اوورا فقالی اس پل مناہ رہی کیا نا بردست سندری، خالی وکسا اسپین کرپید ساں گا هل آپ کو مشکوٹا ہوا بکم جارے پر سورتو ہو ہے؟ لن نام جون وارت اراثرة جشن فرصت عارت شرائی صدا ایرمانی رفان ویچہ ایرمانی رفان ایرمانی رفان موجود ہے ویچی بچان رفاً ایرمانی رفان ایرمانی رفان ایرمانی رفان غرہ میری ہمارے گھروں کی طرف پیدا ہے کار کرلی ہے وہاں پر فارک سوشی بار جا رہے ہیں یہ ہمارا سکول ہے ہمارے گاؤں کا سکول ہے تا جوڑی جا ہمارے گاؤں جانے سے پہلے گھر جانے سے پہلے جھا رہے اوپر اس پہاڑی کی طرف وہاں پہ کرنے کچھ انجوائنا ہے تو اور یہ ہمارا پیارا گاؤں تو ابھی ہم آگے ٹانگ سے اپنے گاؤں کو انشالہ اس لوگ میں ٹانگ کے وہ ٹانگ میں جانے کے پہ بارش ہوئی تھی وہاں پہ جو کچھڑ کے مناظر تھے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور جیسے ہم اپنے وزیرستان اپنے گاؤں کھڑمہ کو آگئے اور یہاں کا بیو آپ چیک سکتے ہو بلکل آپ یہاں پہ کچھڑ پورے وزیرستان میں آپ کو نہیں ملے گا یہاں پہ آپ کو برف ملے گا اور آج میری چپلیوں کی یہ حالت ہے جیسے پھول نیو لیے ہو اور جو کل ٹانگ میں حال ہو چکی تھی وہ شاید دیکھنے کے قابل ہی نہ تھے کا موسم کافی وی آئی پی ہے وی آئی پی کو چھوڑو کافی اچھا ہے اور ابھی مسلسل بیس منٹوں سے ہم پہدر جا رہے اوپری پہاڑی کی طرف یہ وہ بونڈری اس پہاڑ پہ ہم جا رہے جو کہ وادی کانی گرم کے ساتھ اور ہمارا ویلیج گاؤں وہ اٹھ اچھ ہے سو سارے کزن بائیوں نے انکل بغیرہ نہ یہ سوچا کہ ہم وہاں پہ کریں گے انجوائیمنٹ اور انشاللہ ایک سنو کا میج بھی کلیں گے اس سے بڑے بڑے گولے بنا کے ایک دوسرے کو ماریں گے تو یہ ہمارے گاؤں کا جو بزار ہے یہ رڈو سے آتا ہے اور یہ جاتا ہے سیدھا مکین کانی گرم کی طرف کانی گرم اس پہاڑی کے ساتھ اٹھ اٹھ اچھ ہے وہاں پہ پاک ارمی کا ایک پیکٹ ہے اس سے نیچے کانی گرم ہے اچھا تو پیدل کافی سفر کیا اور یہ راستہ جو نیچے آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور وہ سامنے اس چوٹے پہاڑ کے ساتھ ہمارے گھر ہے اچھا تو سارے کزن لوگ یہاں پہ انجوائیمنٹ کر رہے ہیں اور ہم جا رہے پہاڑ کی طرف اور یہاں پہ اگر سنسٹ کو دیکھا ہوئے تو کافی بی ای پی سینگ پیش کر رہا ہے یہاں پہ اپنے پاؤں راڑ کو کر رہے ہیں ہمارےگ پانے پانے ویڈیو اشتار مسر مرک بایا ہے ہمارے جو اس چل میں تھی پانے ہاتھ درہاک خود رہے ہیں نماز پڑھ لیا سوری نماز پڑھنے کے بعد آگے دوبارہ کار کی طرف ہو کزن زیور امان انجنیر زیور امان نے کول دی کڑکی یہاں پہ ہم اپنا وہ جو ہمارا انتخابی نشان ہے سموکنگ شیشہ اس کو اٹھاتے یہاں پہ لگانے اور اس کو خوب انجوئے کرنا ہے اچھا تو یہاں پہ لگا دیا گیس کے اوپر چیلن ہو گیا ریڈی اچھا تو کوئیلہ ہو گیا ریڈی کچھ پہ وایا دوار تا گھنڈے مو تاوی کو روک کرتا آنا چی اچھا ویورس تو ابھی جا رہے گر کی طرف اور یہاں پہ آگ کافی مزدار تھی سارے کزن وغیرہ اور دوست جا رہے گر وہاں پہ پکائیں گے کچھ روٹی شوٹی اچھا تو ابھی پیدت جا رہے گر کی طرف گر کو تقریبا یہاں سے اس برف میں پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے بیکوز وہ برف کانشی زیاد ہے تو راس ہمیں دشواری کا سامنے کرنا پڑے گا اچھا تو ابھی گر کے قریب آگئے ہیں یہ ایک چڑھائی تھی پہاڑ ہے یعنی کہ نیچے پانی دیتے ہیں اور ایک سے تنیچے آگے اب دوسری چڑھائی تو کرو اوپر جانا ہے گر کو یہ بھی یہاں پہ اتنا اتنا چار چار پانپن سمٹیمیٹر اور وہ برف پڑا ہوا ہے جو ہے ہم وہ دے رخوان کی دیر سے سو ویورٹس فائنلی آگئے اپنے گھر تک یعنی کہ گھروں کو پہنچ گئے اور غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ ہم میکسیمم زیادہ لوگ چپلیوں میں آگئے ہیں اگر یہاں پہ شوز اور بوٹ بڑے بڑے چلنے میں کافی مزہ آتا ہے لیکن 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 چپلیا گروہ تو چار جگہ پہ سلیب ہوئی ہے یہ نہیں سے گلی جا رہی ہے یہ سارے اپنے کزن کے گھر ہیں یہ باو ہے یہ بھی کزن کے گھر ہیں اوپر ہے اور یہ بھی ہم اپنے گھر کے قریب آگئے ہیں سرورہ سے جسٹا سرورہ سے میں شوٹا باش ہوئی بوٹینہ نہیں چاپلے دی ترنوک سافاروڈر بوٹینہ دینڈا بڑا 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 تو یہ ہمارا وزیرستان میں گھر گیٹ اس لئے بڑا ڈالا بکوز باہر کار کو رات کو پارک نہیں کر سکتے سو اس لئے اب انہوں اور بھائیوں نے سوچا کہ کار کو اپنی گھر میں پارک کریں گے تو مفوض ہوگی اچھا تو یہ ہمارا گھر کا سین یہ واش روم ہے وہ بھی ایک واش روم ہے اچھا اور یہ ہمارا گیس ٹھاوس سے جس کا ایک بہر سے بھی درواز ہے رکھ اندر سے اور یہ ہوگا ہے ہن پام یہاں پہ تکڑیبا آدھ آدھا فٹ برف پڑ ہوگا ہے مالشو مالشو جرگ مالشو جرگ ملا testا موسیقی موسیقی اچھا تو ابھی تقریباً رات کے بارہ ہو بھی گا نا ساڑھے گیارہ بجے ہیں ساڑھے گیارہ پی ایم ہے سارے قزن نے مل کر یہ پلاننگ بنائی کہ پکاتے چائے وہ بھی گولے والی سو کام کے کام کے بعد یہ پانی اوبر گیا موسیقی